سعودی عرب نے شاہی فرمان کے تحت شعبہ کھیل میں نمائی خدمات پیش کرنے پر تین خواتین کو شہریت دے دی عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق جن کھلانیوں کو سعودی شہریت دی گئی ان میں امریکی فٹبالر مریم اتامیمی، فرانسیسی ٹینس کھلاری میسان حسین اور موئی تھائی فائٹر تسنیم القصاب ہیں مریم اتامیمی کو خواتین کی قومی ٹیم کے لیے کھیل کی ہیٹ کوش مونی کا سٹاب نے منتخب کیا تھا وہ سعودی فٹبال فیڈریشن کے ساتھ ریجسٹر ہیں اور دوہزار اکیس میں مشرقی صوبائی لیگ میں اپنی سابقہ ٹیم شرکیہ فلیمز کو پہلی پوزیشن دلائی تھی فرانس کی نو عمر ٹینس کھلاری میسان حسین جس کی عمر پندرہ سال ہے ان کو بھی شہریت دے دی گئی ہے وہ سعودی عرب میں لڑکیوں کی کئی چیمپینشپ جیت چکی ہیں وہ ایشین ٹینس فیڈریشن یو فورٹین مقابلے میں اکتالیسویں نمبر پر رہیں اور یو سولہ کیٹیگری میں تیونس میں مہدی یا اپن ٹینس چیمپینشپ جیتی وہ دوہزار تئیس میں سعودی گیمز میں خواتین کے سنگل میں رنر اب بھی تھی انہوں نے ریاض میں مناقض ہونے والی دوہزار اکیس سعودی خواتین کی چیمپینشپ جیتی اور اسی سال کوویڈ نائنٹین وبائی امراض کے درمیان مناقض ہونے والی ورچول ورلڈ چیمپینشپ میں تیسری پوزیشن حاصل کی اس دوران انہوں نے سعودی عرب کی نمائندگی کی اس پیسلے کا مقصد ایسے لوگوں کو سعودی شہریت دینا ہے جن کی ممتاز کارکردگی مختلف شعبوں میں قوم کی خدمت کر رہی ہے چند روز قبل سعودی عرب نے مختلف شعبوں میں ملک کو فائدہ پہنچانے والے متعدد سائنس دانوں ڈاکٹروں، محققین، انویٹرز، کاروباری افراد اور غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل افراد کو سعودی شہریت دینے کا شاہی فرمان چاری کیا ہے سعودی عرب نے اپنی معیشت اور ساکھ کو فروغ دینے کے لیے دنیا بھر سے انتہائی باصلاحیت اور غیر معمولی مہارک کے حامل پروفیشنلز کو شہریت دینے کا سلسلہ شروع کیا ہے اس پروگرام کے تحت سعودی شہریت پانے والوں میں پاکستان سے آبائی تعلق کے حامل معروف سائنس دان ڈاکٹر محمود خان بھی شامل ہیں